ہیلو فرینڈز مہاراجہ سہیل دے یونیورسٹی کا جو ریزلٹ تھا وہ آ چکا ہے اب کن کا ریزلٹ آیا ہے کن کا ریزلٹ نہیں آیا ہے آپ لوگ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں گے تو سمجھ جائیں گے اگر آپ ویڈیو کو تھوڑا سا دیکھیں اور پھر سوال کریں گے تو آپ کے سمجھ میں نہیں آنے والا ہے آپ جیسے میسج کریں گے کہ ہمارا ریزلٹ کیوں نہیں آیا ہے کیوں نہیں شو کر رہا ہے تو وہ ساری چیزیں اس ویڈیو میں آپ کو مل جائیں گی کن کا آیا ہے کن کا نہیں آیا سب کچھ بتایا جائے گا اور جن کا نہیں آیا ہے وہ کب تک آئے گا اور اس سے پہلے والے سمجھ کا جو ریزلٹ ابھی تک نہیں آیا وہ کب تک آئے گا سب کچھ بتائیں گے اس ویڈیو میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دیتے ہیں یہ جو ریزلٹ آیا ہے وہ کس سمجھ کا ہے یہ سیکنڈ سمجھ سمجھ کا جو اقزام ہوا ہے ابھی حال ہی میں ان کا ریزلٹ یہ ہے ٹھیک ہے جن کا ابھی اقزام ہوا ہے ان کا ریزلٹ آ چکا ہے اس سے پہلے والا فرس سیمیسٹر کا بھی آ چکا ہے سیکنڈ کا بھی جو ہوا اس کا بھی آ گیا ہے تھرڈ اور فورت کا بھی اسی طرح سے ان کا آیا ہے اب کن کورس کا آیا ہے وہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں اور کن کا کب تک آئے گا وہ بھی چیزیں آپ کو یہاں پہ ہم کلیر کریں گے تو چلی ہم چلتے ہیں ویب سائٹ پہ یونیورسٹی کے ویب سائٹ پہ وہاں پہ ساری چیزیں سارے کورس کے بارے میں سارے سمیسٹر کے بارے میں آپ لوگوں کو بتائیں گے یہاں پہ ہم ماراجہ سوہل دیو یونیورسٹی کے ویب سائٹ پہ آ گئے ہیں اب اس پہ ہم چلتے ہیں ریزلٹ والے سیکشن پہ جہاں پہ ریزلٹ ڈاؤنلوڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ جانتے ہیں یہ ریزلٹ کیسے ڈاؤنلوڈ کیا جاتا ہے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا خالی آپ اسکپ نہ کریے گا ویڈیو کو ٹھیک تو دیکھیں ہم ریزلٹ والے سیکشن پہ آ گئے ہیں اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو ضرور سے سبسکرائب کر دیں تاکہ ساری انفارمیشن آپ کو نوٹفیکیشن کے ثورو مل سکیں تو آپ یہاں پہ دیکھ لیجئے یہاں پہ ہم آ چکے ہیں اب اس میں کیا کریں گے آپ کو ہم ساری چیزیں کلیر کریں گے تو سب سے پہلے دیکھیں یہاں پہ آپ کو year 2023 کر لینا ہے کیونکہ جو آپ کا اگزام ہوا 2023 سیشن والا 22 اور 23 والا ہے تو آپ 23 پہ کر لیں گے کیونکہ آپ کو پتہ آپ کو جو فرس سمیسٹر تھا وہ جین کے منت میں ہوا تھا تو 2023 چل رہا تھا اس وجہ سے آپ 2023 کر لیں گے اب یہاں پہ سیلیکٹ اگزام میں کیا کرنا ہے آپ جیسے ہم پی جی کا آپ کو دکھاتے ہیں سب سے پہلے تو پی جی میں آپ نے سیلیکٹ کر لیا اب یہاں پہ سیلیکٹ کر لیا ان کا صرف ریزلٹ شو کر رہا ہے کچھ ایسے بھی کورسز ہیں جن کے ابھی تک ریزلٹ شو نہیں کیے تو یونیورسٹی نے کہا ہے کہ اس کو اپ ڈیٹ کیا جا رہا ہے اور کوئی ڈیٹ کلیر نہیں کیا ہے ان کا کہنا کہ یہ جو اپ ڈیٹ کے میں بڑی پرابلم آ رہی ہے تو ڈیٹ کلیر نہیں ہے اب ان سے پھر یہ بھی پوچھا گیا جو سیکنڈ سیمیسٹر کا اگزام ہوا ہے وہ کب تک آئے گا اس کا ریزلٹ کب تک آئے گا جب یہی کلیر نہیں ہو رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ مان کے چلیے پندرہ جولائی ڈیٹ جو ہے سیکنڈ سیمیسٹر کی انہوں نے دی ہے پی جی کے لیے تو فیلحال پی جی کی جو ڈیٹ دی ہے وہ پندرہ جولائی کی دی ہے کیونکہ ابھی بہت سے ایسے اس میں کورس ہیں پی جی میں جن کا بھی اگزام ہو تو گیا لیکن ان کے وائی وائی بھی نہیں ہوئے ہیں یا پھر پریکٹیکل جو ہے وہ نہیں ہوا ہے جس کی وائی سے انہوں نے پندرہ جولائی کا ٹائم دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ وہ ڈیٹ آگے بھی جائے گی اس سے پہلے بھی ہو سکتا ہے لیکن بہت کم چانسے کے پہلے ریزلٹ آئے تو یہ بات ہو گئی پی جی کے بارے میں اب بات کرتے ہیں پروفیشنل کورس میں کیا کیا آتے ہیں ان کی بات کر لیتے ہیں تو پی جی آپ کو پتا ہے ایم اے ایم ایس سی ایم کام یہ سارے جو ہیں کورسز پی جی میں آتے ہیں پروفیشنل میں آپ دیکھ سکتے ہیں بی سی اے بی ایڈ ایل ایل بی اور ایم ایڈ آ رہا ہے اور اسی پروفیشنل میں آپ کا آتا ہے بی بی اے جس کا ریزلٹ ہی نہیں آنا چاہ رہا ہے کہ کیا ہے سمجھی میں نہیں آری بات تو یہاں پہ دیکھیں بی ایڈ کا جو اگزام ہوا ہے ابھی پندرہ تاریخ کو ان کا سب ہی کالج کے ریزلٹ شو کرنے لگے لیکن ابھی پتا چلا ہے کل کی ابھی کچھ ایسے بھی کالج جن کے کچھ اسٹوئنٹ کا ریزلٹ شو نہیں کر رہا ہے تو اس بارے میں بھی بات کی گئی یونیورسٹی میں تو یونیورسٹی نے کہا ہے کہ سارے ریزلٹ اپ ڈیٹ کر دیئے گئے ہیں بی ایڈ کے لیے اور بی سی اے ایل ایل بی کے بھی سارے ریزلٹ اپ ڈیٹ ہو چکے ہیں اپلوڈ کیا جا چکا سب کا ریزلٹ شو کر رہا ہے جن کا ریزلٹ شو نہیں کر رہا ہے وہ کم سے کم ایک ہفتے دس دن میں ان کے بھی شو ہو جائیں گے جن کا فور سیمیسٹر کا اور سیکنڈ سیمیسٹر کا ریزلٹ کب آئے گا بی سی اے بی ایڈ ایل ایل بی ایم ایڈ اور ایم ایس سی ایگری کلچر تو انہوں نے بتایا کہ ان کے جو کورسے ہیں ان کے جو ریزلٹ ہے وہ پندرہ سے بیس جولائی کی ڈیٹ دی ہے کیونکہ پریکٹیکل والے کورسے ہیں جیسے بی ایڈ والے میں پریکٹیکل کو لے کر کے شاید کچھ ہے اس میں اور کہنا میں جو یہ ایم ایس سی ایگری کلچر والے اس کو لے کر کے ہیں اور کچھ کہنا میں جو یونیورسٹی میں اگزام ہوتے ہیں جیسے مٹرم کے ہیں سیشنل ہے فائل ہے یہ سب کے جو مارکس ہوتے وہ اپلوڈ نہیں ہو پائے ہیں جس کی ویسے انہوں نے کہا ہے کہ اس ریزلٹ کو آنے میں پروفیشنل کورسز کے جو ریزلٹ ہے ان کو آنے میں زیادہ ٹائم لگ سکتا ہے انہوں نے یہ کلیر کیا ہے زیادہ ٹائم لگے گا اور جو ڈیٹ دیا ہے وہ 20 جولائی کے بعد ہی کہ آپ کو ڈیٹ ملی ہے یونیورسٹی کی طرف سے اب یہاں پہ ہم بات کرتے ہیں پروفیشنل کے بعد یو جی کورس کی یو جی میں آپ کہا جاتا ہے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں بی اے اسی بی کوم آپ کا یو جی والا جو کورس ہے وہ آ چکا ہے تو اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے بی اے پہ ہم ٹچ کرتے ہیں بی اے میں کس کس سمیسٹر کا آیا تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں فرسٹ اور تھرڈ سمیسٹر شو کر رہا ہے صرف فرسٹ سمیسٹر کا اور تھرڈ سمیسٹر کا آیا ہے کچھ اسٹرونٹ کا بھی شو بھی نہیں کر رہا نہ فرسٹ کا شو کر رہا نہ تھرڈ کا شو کر رہا ہے تو ٹھیک ہے اب بی اے کا تو نہیں آیا ہے اب بات کس کی اور ہی کن کا ریزلٹ آیا ہم نے بی کوم کیا بی کوم پہ ہم نے جب دیکھا تو فرسٹ سکنڈ تھرڈ تینوں سمیسٹر کا ریزلٹ شو کر گیا ہے اب آپ کے بتا دیتے ہیں یہ جو سیکنڈ سیمیسٹر کا ریزلٹ ہے ان کا جو اقزام مارچ اور اپریل کے منت میں ہوا تھا اسی کا ریزلٹ آ گیا ہے ان کا تو بی قوم کا ریزلٹ سب سے پہلے آیا ہے تو سیکنڈ سیمیسٹر کا ریزلٹ آ چکا ہے اب رہی بات بی اے بی اور اس کے بعد بی ایس تی کا بھی ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں بی ایس تی کا ریزلٹ آیا کی نہیں سیکنڈ سیمیسٹر کا اور فوس سیمیسٹر کا تو بی ایسی پہ ہم نے ٹیپ کیا تو یہاں پہ بھی نہیں دیا ہے یہاں پہ بھی صرف اوسف فرسٹ اینڈ تھرڈ دیا ہے یعنی کہ سیکنڈ سمیسٹر کا جو ریزلٹ ہے صرف اوسف بی قوم کا آیا ہوا ہے اب دیکھئے بی قوم کا آیا ہوا ہے تو بی ایسی اور بی اے کیونکہ واپس سے یہاں پہ پریکٹیکل کی بات یونیورسٹی نے بتائی ہے کہ ابھی بہت سے کالج جنہوں نے ابھی تک پریکٹیکل نہیں کروایا ہے کیونکہ اگزامنر جو ہیں وہ اویلیبل نہیں ہو پا رہے ہیں تو اس وجہ سے اگزام ان لوگوں کا پریکٹیکل کروا پانا نہ ہو پانا بہت سارے فیکٹر بتایا انہوں نے تو اس وجہ سے جو ان لوگوں کا ریزلٹ ہے وہ رکا ہوا ہے تو بات کی گئی جو فرس سمیسٹر کا اور تھرڈ سمیسٹر کا ریزلٹ نہیں شو کر رہا اس کا کیا ریزن ہو سکتا ہے تو سیم وہی چیز بتایا ہے کہ سرور پرابلم ہے ٹیکنیکل لوگ لگے ہوئے ہماری ٹیکنیشن ٹیم پورے ورک کر رہی ہے کیا فالٹ ہے وہ سب صحیح یونیورسٹی کی طرف سے بٹ شو نہیں کر پا رہا یہ سمجھ میں نہیں بات آ رہی ہے تو اس کو بھی فیکس کیا جا رہا ہے سارے ریزلٹ اپ ڈیٹ کیے جا چکے ہیں تو یہ ساری چیزیں بتائی ہیں رہی بات یہاں پہ آپ کو اگر دیکھیں گے یہاں پہ ہم بی کوم کا دکھا دیتے ہیں بی کوم میں یہاں پہ ہم نے سیکنڈ سمیسٹر کر لیا اب رول نمبر آپ یہاں پہ فیل کریں گے اور فادر نیم فیل کریں گے یا پھر مدر نیم فیل کریں گے اور اس کے بعد سرچ ریزلٹ کر دیں گے تو یہاں پہ شو کر جائے گا ہم آپ کو ریزلٹ بھی دیکھا دیتے ہیں سیکنڈ سمیسٹر کا جس سے آپ کو یقین ہو جائے کہ یہاں ریزلٹ صحیح ہے تو آپ کو دیکھ لیجئے یہاں پہ جو ریزلٹ ہے بیچلر آر کومرس فرسٹ ایئر اور سیکنڈ سمیسٹر لکھا ہوا آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو پھر ہم آپ کو دیکھا دیتے ہیں کہاں پہ آپ کو دیکھنا ہے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ جو لکھا ہوا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں فرسٹ ایئر سیکنڈ سمیسٹر لکھا ہوا ہے اکیڈمک ایئر فرسٹ ایئر سیکنڈ سمیسٹر اگزامنیشن دوہ دار بائیس تیس یہاں پہ یہ لکھا ہوا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ریزلٹ ہے سیکنڈ سمیسٹر کا یعنی کہ سیکنڈ سمیسٹر کا جو ریزلٹ ہے بھی قوم کا وہ آ چکا ہے اب ہو سکتا ہے کچھ ہسٹورین کا اس میں بھی شو نہ کرے تو زاہر سی بات ہے اس کے بارے میں ابھی یونیورسٹی سے بات کچھ نہیں ہوئی ہے جب اس کا بھی ساری لوگوں کی پرابلم ہم دیکھ لیں گے میسیج آ جائیں گے ہمارے ہاں کہ ان کا شو کر رہا تو پھر ایک ہفتے دس دن کے بعد یونیورسٹی سے بات کیا جائے گا کیونکہ بار بار یونیورسٹی میں جا کے پوچھنا کہنا اور ساری انفارمیشن لینا یہ بھی صحیح نہیں ہے کیونکہ ان کے بھی اپنے کام ہوتے ہیں جس کی ویسے وہ بار بار ہماری پرابلم کو لے کر کے نہیں سنیں گے اور اس ریزلٹ کی ڈیٹ کو بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ کس ڈیٹ پہ یہ ریزلٹ آیا ہے جس سے آپ کو کلیر ہو جائے ساری چیزیں کہ ہاں یہ جو ریزلٹ ہے ایک دم صحیح ہے نہیں تو وہ ہوتا ہے نا کہ ویڈیو تو بنا دیا ہے فیک ویڈیو ہے یہ ویڈیو ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں تو آپ کو یہ بھی دکھا دیتے ہیں اب سپریٹلی کن کے کن کے آئے ہیں اگر ہم ایک ایک ویڈیو میں بتانے لگیں الگ الگ کریں تو بہت ویڈیو بھی بار بار بنانے پڑ جائے گی اور بار بار آپ لوگ کو دکھتی ہوگی کہ ہمارے بارے میں نہیں بتائے گے ہمارے کورس کے بارے میں نہیں بتائے گے تو میسج کریں گے تو آپ میسج کرنے سے پہلے ویڈیو دے کی ویڈیو میں ساری چیزیں کلیر کر دی جاتی تو اس ریزلٹ کی ڈیٹ دکھا دیتے ہیں آپ کو آپ کو ریزلٹ کی ڈیٹ یہاں پہ دکھا دی جاتی یہاں پہ ریزلٹ کی ڈیٹ کہاں گئی نیچے ہاں ایک سیکنڈ آپ یہاں پہ دیکھ لیجے ریزلٹ کی ڈیٹ کیا لکھی ہوئی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سترہ چھے دوہزار تیئس لکھا ہوا ہے سترہ چھے یعنی کی سترہ جون کی ڈیٹ دی ہوئی ہے لیکن سترہ جون کو یہ نہیں آیا تھا یہ ویب سائٹ پہ کل کل یا اس سے پہلے اپ ڈیٹ ہوا تھا ہاں شاید کل ہی جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے یہ کل اپ ڈیٹ ہوا تھا لیکن کل ہم چیک نہیں کر پائے تھے اور مجھے یاد بھی نہیں تھا کہ سیکنڈ سیمیسٹر کا ریزلٹ نہیں آیا تو مجھے لگ رہا تھا کہ سیکنڈ کا آ چکا ہے اس وجہ سے تھوڑا کنفیوزن ہو گئی تھی لیکن جب آج کلیئر ہوا کہ سیکنڈ کا بھی نہیں آیا تھا آج تو میں نے چک کیا کہ ہاں لاؤچک کر لیتے ہیں تو اس میں شو کر گیا یہ ریزلٹ تو ٹھیک ہے اب ہم ان کا جو ریزلٹ ہے جن کا بھی ریزلٹ ہے انہوں نے منع کیا تھا رول نمبر اور فادر نے مدر نے جو بھی ساری چیزیں تھے اس کو دکھانے سے اس ویسا ہم نے اس کو ہائیڈ کیوں تو آپ کا ریزلٹ بھی دکھا دیا اوپر کیا کیا لکھا ہوا تھا ریزلٹ کے ساتھ ساتھ ڈیٹ بھی دکھا دیا امید ہے کہ چیزیں آپ کے کلیئر ہو گئی ہوں گی جو سیکنڈ سیمیسٹر میں ہیں وہ لوگ اپنے ریزلٹ کے لیے پندرہ جولائی تک ویٹ کریں اور جو فرسٹ اور تھرڈ سیمیسٹر والے ہیں وہ لوگ زیادہ سے زیادہ ان کی کوئی ڈیٹ کے لیے نہیں بتایا انہوں نے یونیسٹر نے تو آپ کا فورت اور سیکنڈ سیمیسٹر کے جو بھی سٹوئنٹ ہیں وہ پندرہ جولائی تک ویٹ کریں اپنے ریزلٹ کے لیے بس آج کی ویڈیو میں دیں تھانکس فور آچنگ